اسلام علیکم دوستو کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسی خوش رکھے چلیے آج کی سچی کہانی کی طرف بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری جو کامیاب سیریز ہے محمد سب کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پارٹ 51 یعنی ایک کامن واپ پارٹ انشاءاللہ آج رات 8 بجے ہمارے یوٹیوب چینل مفتحی چینل پر اپلوڈ ہو جائے گا اور کوئیسٹ کمپیٹیشن سے ریلیٹیڈ کچھ آپ کے سوالات ہیں انشاءاللہ وہ جوابات بھی اس ویڈیو میں ہم دینے کی کوشش کریں گے آج کی کہانی بڑی زبردست ہے سبق آموز ہے اگر آج کی کہانی اگر ہم سب نے تھوڑا دل لگا کر غور سے اگر سن لیا تو ہمیں زندگی کا ایک بہت بڑا سبق ایک بہت بڑا لیسن مل جائے گا یہ کہانی ہمیں ایک بہن نے بھیجی ہے وہ کہتی ہے کہ میری شادی ایک انپڑ ایک جاہل آدمی سے ہو گئی جبکہ میں پڑی لکھی ہوں ایجوکیٹڈ ہوں میرا نام شہزادی ہے یہ نام بدلا ہوا ہے کہتی ہے میرا نام شہزادی ہے میرا ایک خواب تھا کہ میری جس سے شادی ہو وہ ایک پڑا لکھا ہو ویل ایجوکیٹڈ ہو اچھا کمانے والا ہو لیکن پتہ نہیں قسمت مجھے کہاں لے کر آ گئی کچھ مجبوریوں کی وجہ سے عمر نام کے لڑکے سے میری شادی کر دی گئی عمر سے تو مجھے گھن آتی تھی بدبو آتی تھی پتہ نہیں کیا کام کرتا تھا شاید اس کا کام ہی اچھا نہیں تھا اور میں ہمیشہ اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں کرتی تھی کہ یا اللہ یا تو عمر کو مار دے یا کسی طریقے سے میرا اس سے پیچھا چھوڑا دے میں اسے ہمیشہ کبھی جاہل کہتی تھی انپڑ کہتی تھی اسے ہر بات پر بے عزت کرتی تھی تنقید کرتی تھی غصہ کرتی تھی لیکن عمر مجھے پیار سے سمجھاتا تھا کبھی چپ ہو جاتا تھا کبھی غصے سے گھر سے باہر چلا جاتا تھا ایک بار تو ایسا ہو گیا کہ میں اس سے زبرزستی جھگڑا کر کے امی ابو کے پاس چلی گئی اور زید کی کہ بس مجھے عمر سے طلاق چاہیے اور کسی بھی حال میں چاہیے مجھے امی اور ابو نے سمجھایا کہ بیٹا وہ لڑکا بڑا اچھا ہے عمر میں کیا کمی ہے بس وہ پڑا لکھا نہیں ہے انپڑا ہے باقی اس میں کیا خامی ہے کیا کمی ہے کیا اس نے تمہیں اینی کبھی مارا کبھی ہاتھ اٹھایا لیکن میں تو طلاق لینا چاہتی تھی مجھے بس طلاق چاہیے تھا اس لیے میں نے جھوٹ بول دیا کہ عمر مجھے خرچہ نہیں دیتا فوراں امی اور ابو نے عمر کو بلا لیا اب عمر میرے سامنے بیٹا تھا امی اور ابو بھی سامنے تھے تو میرے ابو نے عمر سے پوچھا کیوں بھائی تم ہماری شہزادی کو خرچہ نہیں دیتے یہ ہم سن رہے ہیں کیا بات ہے تو عمر نے کہا کہ انکل جی میں جو بھی کما کر لاتا ہوں سارا خرچہ نکال کر جو بھی بچ جاتا ہوں شہزادی کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہوں شہزادی کہتی ہے کہ اس وقت میرے چاچا تایا امی ابو اور دوسرے رشتار بھی وہاں موجود تھے تو میں نے بات کو بڑھانے کے لیے کیونکہ مجھے تو عمر سے طلاق چاہیے تھی اس لیے میں نے بات کو بڑھانے کے لیے کہا کہ مجھے تیس ہزار روپے مہینہ چاہیے سارے خرچ کے علاوہ اگر یہ شرط عمر کو منظور ہے تو عمر کے ساتھ جانے کے لیے میں تیار ہوں مجھے معلوم تھا کہ عمر تیس ہزار کے لیے راضی نہیں ہوگا عمر یہ سننا تھا تیس ہزار کا جو جملہ میں نے کہا عمر نے جب سنا تو وہ خاموش ہو گیا سر جھکائے بیٹھ گیا تو میرے جو چاچا تھے وہ کہنے لگے بھئی عمر تم کیا دے سکتے ہو تیس ہزار روپے کا خرچ وہ تھوڑا خاموش رہا پھر میری طرف دیکھنے لگا پھر سب کو دیکھنے لگا اور لمبی ساس لی اور بولا کہ ٹھیک ہے میں شہزادی کو تیس ہزار روپے مہینے سارے خرچ الگ اور تیس ہزار روپے مہینہ میں الگ سے دوں گا میں تو حق کی بقی رہ گئی میں دل میں گالی دینے لگی عمر کو کہ کمینے تو اس بات کو بھی مان گیا اچھا اب تو چل میرے ساتھ میں تیرا جینا حرام کر دوں گی اب کوئی راستہ ہی بچا نہیں تھا میں عمر کے ساتھ چلی گئی میں عمر سے اکثر پوچھا کرتی تھی کہ تم کام کیا کرتے ہو تو وہ کہتا تھا کہ گورنمنٹ آفیس میں کام کرتا ہوں اس کے علاوہ اس سے زیادہ نہ میں نے کبھی اس سے کچھ پوچھا نہ اس نے مجھے کبھی کچھ بتایا خیر عمر مجھے ہر مہینے تیس ہزار روپے دینے لگ گیا میرا یہ آئیڈیا تو فلوب گیا وہ تو برابر مجھے تیس ہزار روپے لا کر دینے لگ گیا پھر ایک دن میں نے نیا آئیڈیا کیا میں نے اس سے کہا کہ عمر مجھے آئی فون چاہیے وہ بھی لیٹس والا میں تو بس عمر کو تنگ کرنا چاہتی تھی تا کہ وہ مجھ سے تنگ آ کر پریشان ہو کر مجھے طلاق دے دے میں نے جب عمر سے آئی فون مانگا تو عمر مسکرانے لگا میرے پاؤ پکڑ لیے اور کہنے لگا کہ شہزادی میں لا کر دوں گا پریشان نہ ہو بس مجھے چھوڑ کر جانے کی بات نہ کیا کرو تم جو کہو گی وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن چونکہ مجھے اس سے پیچھا چھوڑانا تھا تو میں کبھی کھانے میں مرچ زیادہ ڈال دیتی تھی کبھی نمک زیادہ ڈال دیتی تھی اور وہ بچارہ باہر سے آتا تھا کھانا کھاتا تھا اور بالکل بےہوشی کی طرح سو جایا کرتا تھا نہ جانے کون سا کام کیا کرتا تھا جو اتنا تھک جاتا تھا جتنی مجھے اس سے نفرت تھی کمبخت اس جاہل کو اتنی ہی زیادہ مجھ سے محبت تھی پھر ایک دن ہوا یہ کہ میں اپنی دوست کے ساتھ کار میں بیٹھ کر شاپنگ کرنے جا رہی تھی شہر کے سب سے مہنگے اور بڑے مال میں جب ہم ایک بس اڈے کے پاس سے گزر رہے تھے تو میری زندگی میں میں نے جو سین دیکھا جو نظارہ دیکھا جو منظر دیکھا میں تو بے جان ہو گئی ایسا لگا کہ میرے اندر سے روح نکل گئی کاتو تو خون نہیں وہ عمر جس سے میں بہت نفرت کرتی تھی جس کو میں جاہل اور انپڑ کہتی تھی جس کو میں نے کبھی پیار سے کھانا تک نہیں دیا جس کا میں نے کبھی حال تک نہیں پوچھا جسے میں انسانی نہیں سمجھتی تھی جسے میں نے اب تک قبول ہی نہیں کیا تھا نہ کرنا چاہتی تھی وہی عمر سر پر بوجھ اٹھائے اور کسی کا سامان اٹھائے بس کے اوپر ڈال رہا تھا اور وہ یہ کام بار بار کر رہا تھا میں کھڑی ہو کر بہت دیر تک وہ نظارہ دیکھتی رہی وہ لوگوں کے ہاتھوں سے بیگ لیتا سامان لیتا اور اٹھا کر بس پر رکھتا تھا پھر تھوڑے سے پیسے لے کر جیب میں ڈالتا تھا میں ایک گھنٹہ خاموشی سے چھپ کر اسے دیکھتی رہی اور وہ ایک گھنٹے میں ایک گھنٹے میں ایک منٹ کے لیے بھی رکا نہیں سامان ڈالتا تھا لوگ اسے پیسے دیتے تھے اتنے میں ایک شخص نے بڑی بے ذتی کے ساتھ اسے کہا کہ اے جلدی سے اٹھا یہ سامان اور جلدی سے ڈال ہماری گاڑی جانے والی ہے میں نے دیکھا کہ عمر کے پیر کانپ رہے تھے شاید اسے بھوگ لگی بھی تھی اس کے ہاتھ میں روٹی کا رول تھا وہ کھا بھی رہا تھا اور سامان بھی اٹھا رہا تھا میں قربان جاؤں میرا عمر میرے لیے کس درد سے گزر رہا تھا کن حالات سے گزر رہا تھا کیسا دکھ و سہ رہا تھا میں آنکھوں میں آنسو لیے وہ سب منظر دیکھتی رہی پھر تھوڑی دیر میں اس کا کام ختم ہوا وہ ایک دکان کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا ہائے کسی بے بسی تھی کسی تھکن تھی اس کے چہرے پر میں سوچنے لگی کہ عمر سارا دن یہ کام کرتا ہے یہاں پر درد سہتا ہے اور رات کو آ کر میری باتیں سنتا ہے یہ کیا حادثہ تھا یہ اللہ کی مرضی تھی میرا دل بدل گیا میری دل کی دنیا بدل گئی اللہ نے میری میری دل کی دنیا ہی پلٹ دی میں بینہ کسی کو بتائے بینہ کچھ خریدے گھر کو واپس لوٹ گئی اور جا کر میں بہت روئی عمر کو پلاو بہت پسند تھا میں نے پلاو بنایا عمر گھر آیا میں کبھی اسے کھانا نہیں دیتی تھی وہ خود گرم کر کے کھاتا تھا وہ گھر آیا مجھے سلام کیا کچن میں گیا اور کچن میں جا کر بولنے لگا شہزادی آج تم نے تو بڑا کمال کر دیا ایک سال کے بعد میں نے عمر کے لیے پلاو بنایا تھا اور پروسہ بھی تھا عمر میرے سامنے بیٹھ کر وہ پلاو کھا رہا تھا اور میں عمر کی طرف دیکھے جا رہی تھی اور دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ میرا عمر میرے لیے کتنا درد سہتا ہے اور مجھے بتاتا تک نہیں اور میں اسے کتنی تکلیفیں دیتی ہوں لیکن اس کی زبان پر کبھی شکوا بھی نہیں آج مجھے عمر پر بہت پیار آ رہا تھا دل چاہ رہا تھا کہ اس کے سینے سے لپٹ جاؤں اور مافیا مانگو لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں شروعات کیسے کروں عمر نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد جیب میں ہاتھ ڈالے اور پیسے نکالے اور کہنے لگے کہ شہزادی یہ لو تمہارے تیس ہزار روپے میں چیخ چیخ کر رونے لگی میں نے عمر کے پاؤں پکڑ لیے اس کو چوم لیے عمر اور کہنے لگی کہ عمر مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے پیسے نہیں چاہیے عمر یہ سب دیکھ کر حیران تھا وہ سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا ہو گیا عمر نے میرا ہاتھ تھاما کہنے لگا شہزادی اگر یہ پیسے کم ہے تو ٹینشن نہ لو میں اور لا کر دوں گا بس مجھے چھوڑ کر جانے کی بات مت کیا کرو شہزادی تم بہت بھولی ہو بہت پیاری ہو تم سے بچھڑنے کے بعد میں کہاں جاؤں گا میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں میں خود کو تم سے دور نہیں کر سکتا میں جلدی سے عمر کے سینے سے لگ گئی آج مجھے نہ کوئی آئی فون چاہیے تھا نہ مجھے تیس ہزار روپیے چاہیے تھے نہ مجھے کوئی بڑا گھر چاہیے تھا نہ مجھے کوئی گاڑی چاہیے تھی اب میری پوری دنیا پوری دنیا عمر بن چکا تھا آگے وہ بہن کہتی ہے کہ ہم عورتیں کیسے مو پھاڑ کر کہہ دیتی ہے اپنے شوہروں کو کہ جب کھلا نہیں سکتے تو شادی کیوں کی جب میری ڈیمانڈ میری خواہشوں کو پورا نہیں کر سکتے تو مجھ سے شادی کیوں کی جھگڑے اور تانے دینا شروع کر دیتی ہے کبھی اپنے شوہر کا وہ چہرہ بھی دیکھنا جو میں نے اپنے عمر کا دیکھا تھا خدا کی قسم ہم اس ماحول میں ایک ساز بھی نہیں لے سکیں گے جس ماحول میں ہمارے مرد کام کرتے ہیں مرد اپنے فیملی کے لیے خود کو قربان کر دیتا ہے اپنی خواہشات کو اپنے ارمانوں کو اپنے پیرو تلے کچل دیتا ہے اپنے فیملی کے لیے اس لیے جتنا شوہر کماتا ہے اس میں خوش رہنا سیکھو روپیوں اور پیسوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا خدا کی قسم مجھے بڑی گاڑیوں میں اور اسی والے محلوں میں وہ سکون نہیں ملتا جو عمر کی باہوں میں آتا ہے عمر کا سر دبانے میں آتا ہے جو سکون عمر کے کھانے بنانے میں پسند آتا ہے اس کے پسنددہ کھانے بنانے میں جو سکون آتا ہے مجھے کہیں بھی نہیں آتا اس لیے اپنے ہمسفر اپنے شریک حیات کی بیبسی کو سمجھو دیکھو تو صحیح جب آپ ان کی حالات کو سمجھیں گے تو کبھی جھگڑا نہیں کریں گے عمر اب میری زندگی ہے اب میری دنیا ہے اب میں عمر کی شہزادی ہوں میں نے اپنی اسٹوری اور اپنی کہانی اس لیے سنائی ہے تاکہ دنیا کی کوئی لڑکی سمل جائے اور اپنی گھر گرستی کو سمال لے مجھے امید ہے کہ اس کہانی سے اس اچھی کہانی سے ہم سب کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور آخیر میں میں کہنا چاہتا ہوں ہماری کتاب روزت الاطفال کے بارے میں جو اس سے پہلے میں نے دو تین ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں کہ بچوں کے لیے بڑوں کے لیے مرد کے لیے عورتوں کے لیے ابتدائی تعلیم کے لیے شروعاتی تعلیم کے لیے بڑی بہترین کتاب ہیں پورے سال کا کورس ہے دس مہینوں میں تقسیم ہے اس ایک کتاب کو پڑھ لینے کے بعد جو کہ عربی اردو اور انگریزی میں ہیں یعنی رومن انگریزی جو ہوتی ہے اس میں ہیں یہ کتاب اگر آپ ایک سال میں آپ کا بچہ یا آپ کی بیٹا بیٹی اور گھر میں مرد عورتیں جو بھی اگر اس کو ختم کر دیتے ہیں تو پوری نماز مکمل ہو جاتی ہے چالیس حدیثیں چالیس دعائیں چالیس آیات پچاس اسمائے حسنہ پچاس عربی الفاظ و معانی اور سو سوال و جواب پورے سال میں یاد ہو جاتے ہیں اس کا دوسرا حصہ بھی ہے جو انقریب آئے گا اس کتاب کی قیمت صرف پچاس روپے ہیں پانچ کتابوں کا آرڈر آپ کر سکتے ہیں یہ جو اسکرین پر نمبر آ رہا ہے اس نمبر کے اوپر یہ کتاب آپ کو بے حد پسند آئے گی ایسی ترتیب سے جو ہم نے لکھی ہے جو اس وقت سیکڑوں مکتب میں پڑھائی جا رہی ہے اور الحمدللہ ہم جب سے اس کتاب کی ایڈ کر رہے ہیں یہ پورے ہندوستان میں یہ کتاب پھیل گئی ہے تو آپ بھی اس کو پسند کریں گے اور دوسری چیز ہماری مفتاحی آن لین اکیڈمی بھی چلتی ہے جس میں ہم مرد عورتیں بچوں کو آن لائن پڑھاتے ہیں عورتوں کے لئے آپائے اور مولیمات ہیں اور مردوں کے لئے حفی صاحب مولانا قاری صاحب مفتی صاحب پڑھانے کے لئے ہیں تو جس کو بھی آن لائن پڑھنا ہے اگر کوئی عورت ہے آپا سے بات کرنا چاہتی ہے تو یہ نمبر ہے اسمہ آپا کا اس پر کال کرے اور اگر کوئی مرد ہے وہ بات کرنا چاہتا ہے تو یہ نمبر ہے مولانا ابراہیم صاحب کا اس پر کال کرے وہ آپ کو ساری ترتیب انشاءاللہ سمجھا دیں گے میرے لئے پوری امت کے لئے اور پوری انسانیت کے لئے خیر اور بھلائی کے دعا کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ